خالی صاحب بہت شکریہ آپ نے جہاں کیا سید علی گلانی صاحب کا اصل میں جب بھی ذکر آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ ان کی ماشاءاللہ نوے سال سے زیادہ عمر رہی اس دنیا میں اور جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر کسی ایک پہلو کو بھی لیا جائے تو شاید گھنٹوں اس پہ بات کی جا سکتی ہے اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ تقریباً اپنی زندگی کے اٹھائیس سال انہوں نے جیلوں میں گزارے ہیں زندگی کے آخری پندرہ سال وہ نظر بندی میں رہے ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد جو ان کی سیاسی زندگی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے پیک کے اوپر رہے ایک طویل عرصے سے مطلب پچھلے اگر انیس سو نوے سے دیکھیں تو دو ہزار بیس تک کا جو عرصہ ہے کم از کم تیس سال وہ ہیں کہ پوری کشمیر کی جو سیاست اس کی معاشرت اس کے معاملات زندگی وہ سید علی گلانی کی ذات کے گرد گھومتے تھے جب ان کی طرف سے ایک ہڑتال کی کال آ جاتی تھی تو اس کے بعد کشمیر میں نہ کوئی پیہ چلتا تھا نہ کوئی دکان کھل دی تھی اور یہاں تک بھی تھا کہ جو عموماً ہوتا یہ ہے کہ بڑے بزار بند ہوتے ہیں اڑتالیں جب بھی ہم نے دیکھی ہیں پاکستان میں بھی دنیا بھر کے اندر بڑے بزار بند ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ مطلب وہاں پہ چونکہ ظاہر ہے جو فورس تھی اس کے لیے وہ کوئی نہ تو ریاستی طاقت تھی نہ کوئی سیاسی طاقت تھی نہ کچھ تھا ایک جذبہ تھا اور اس جذبے کے تحت یہ ہوتا تھا کہ جو بلکہ گھر کے اندر لوگوں نے دکانیں بنائی ہوتی تھی انہیں بھی بند گھر دیا جاتا تھا وہاں پہ وہ بھی موجود نہیں ہوتی تھی تو یہ سید علی گلانی صاحب یہ وہ اسمبلی میں بھی آئے اور انہوں نے محاذر آئی شماری کے اندر کردار ادا کیا اور پھر سید علی گلانی صاحب ہی وہ تھے جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو ہے بھارت کے ساتھ جمہوری راستہ اس کے اوپر جدو جوہت ممکن نہیں ہے بھارت کے جو ہتھکنڈے ہیں اور اسی کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر پورے کشمیر سے جو تحریک اٹھی جو آج بھی جاری ہے اس کے اندر بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ لیکن وہ تحریک آج بھی ختم نہیں ہوئی مسلح شاید تحریک جو ہے وہ اس شدت کے ساتھ جاری نہیں ہے اگرچہ کہ اس کے بھی شواہد ہمیں وقتن وقتن ملتے رہتے ہیں آج کے دور میں بھی بلکہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بعد میں یہ ہو گیا تھا کہ ہم نے جمہوری عمل سے مراد اگر الیکشن والی بات میں جائیں تو اس میں تو وہی بات ہوگی کہ وہ کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ کہ جو ایک تجربہ کیا گیا بندوق کا اور جو ایک فائٹنگ والا اس کے مقابلے میں اگر ایک پبلک اجیٹیشن کا اور سیول ڈیسو بیڈینس کی تحریک کو اگر چلایا جائیں تو وہ زیادہ مفید ہو سکتی ہے آخری تقریباً وہ اس جگہ تک پہنچے جی جی بالکل ایسے ہی ہے کہ سن دو ہزار کے بعد جب یہ کچھ بیرونی فیکٹرز بھی تھے جن کی وجہ سے وہ تحریک کے اندر زوف آنا شروع ہوا تو پھر سید علی گلانی صاحب نے بھی کل جماعتی حریت کانفرنس کا ایک نیا جو کردار سامنے لے کے آئے انہوں نے اسے سیاسی جد و جہد بنایا خود ایک جماعت بنائی وہ جماعت اگرچہ کہ وہ جماعت اسلامی سے وابستہ رہے ان کی ساری زندگی اس کے اوپر اس کے عشق میں وہ کہتے ہیں کہ مبتلہ تھے ان کا ایک بڑا مشہور کول ہے کہ اگر جو ہے وہ جماعت اسلامی مجھے کس نے کہا کہ آپ کی اوپر جو ہے وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کے الزامات ہیں تو آپ کو نکالا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے دروازے سے باہر نکالیں گے تو میں کھڑکی سے کھوٹ کے آ جاؤں گا وہ جا آپ باہر نہیں نکال سکتے پھر میں دروازے میں بیٹھ جاؤں گا یہاں سے نہیں ہو سکتا اٹھ کے کہیں جانے کا میرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن پھر اس کمیٹمنٹ جو ان کی تحریک آزادی ہے کشمیر کے ساتھ تھی اس میں ایک ایسا مقام بھی آیا کہ انہیں جماعت اسلامی سے الگ ہو کے ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھنی پڑی جماعت کے ساتھ ان کو اس کے باوجود بھی تعلق رہا لیکن جماعت کی کچھ اور بھی مجبوریاں تھی وہاں پہ ان کے بہت سارے ادارے تھے اور اس کے اوپر جو پریشر تھا اس کو لگ رہا تھا کہ شاید دوسرا جماعت کے نظم کے اندر اتنی گنجائش بھی ہے کہ وہ یہ کر سکتے تھے کر سکتے اس سے نکل کے تو انہوں نے پھر وہاں پہ ایک جدوجہد شروع کی اور پھر اس جدوجہد کو اس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھایا کہ اس کے بعد پھر سید علی گلانی ہی کشمیر کا ایک دوسرا چہرہ تھے اور پھر متزاد خیالات جو لوگ تھے ان کو آپ دیکھیں کہ یاسین ملک صاحب جو ہے وہ ٹرائکہ جو تھی جس میں امیروائز عمر فاروق تھے سید علی گلانی اور یاسین ملک اگر تینوں کو نظریاتی اعتبار سے دیکھیں تو تینوں بہت مختلف نظریہ رکھنے والے تھے خصوصاً یاسین ملک صاحب خود مختار کشمیر کے حامی تھے لیکن وہ پہلو بہ پہلو چلتے رہے اصل میں ان کی عظمت تھی نا یعنی جو گلانی صاحب کا اپنا قادر اتنا بڑا تھا کہ ان سب لوگوں کو اپنے سائے کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں سائے کے ساتھ لے کے چلتے رہے تو پھر اچھا ایک چیز اور مطلب چونکہ وہ جیسے پہلے کہا ہے کہ ان کی شخصیت یہ بہت سارے پہلو آتے ہیں کہ ہمارے ہاں عمومان ایک بات کہی جاتی کہ وسائل کا رونا جو ہے اور رویا جاتا ہے اور سید علی گلانی صاحب نے شاید اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وسائل کے بغیر بھی جدوجہت ہو سکتی ہے اور انہوں نے کیا ایک بھی لڑتا ہے زبائی ایسے حالات بھی ہیں کہ ایک ان کے قریبی رشتہ دار تھے تو سعودیہ میں ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ گلانی صاحب جو ہے آئے کہیں اس سے سفر کر کے تو واپس آکے تو گرمیوں کے دن تھے تو وہ نہیں اتار رہے تھے جو انہوں نے ویسٹ کورٹ پہنی ہوئی تھی وہ نہیں اتار رہے تھے تو اسی طرح بیٹھے تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اتار لیں نا اسے تو انہوں نے کہا نہیں خیر ہے میں نے کہا نہیں گرمی ہے یہاں بیٹھے ہوئے تو آپ اتار کے بیٹھیں آرام سے سکون سے بیٹھیں کہتے ہیں میرے اسرار کے اوپر جب انہوں نے اتاری تو میں نے دیکھا کہ ان کی کمیز جو ہے پیچھے سے پوری جو ہے وہ جسے کہتے ہیں خستہ ہو کہ وہ اتر گئی ہے جیسے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں جس جگہ پہ تو وہ کندوں کے نیچے سے پوری کمیز جو ہے نا اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ اس سے تو اس کو وہ چھوانے کے لیے انہوں نے ویسٹ کورٹ اس حالات میں بھی انہوں نے کیا اور پھر جب زندگی کا وہ یک تیس سال کے قریب آپ نے تین عشرے اگر آپ جیلو میں رہے ہوں تو آپ کا سورس اف انکم کوئی نہیں ہوتا اور گھر جو ہے بہت تنگی ترشی میں آپ کے بچے آپ کے اہل خانہ اس کا شکار رہے لیکن ان کی کمیٹمنٹ خاص طور پر دوہزار دو کے بعد جب پاکستان نے دستکش ہو گیا ان سے بلکل انہیں دھوپ میں کھڑا چھوڑ دیا تو یہ تو پھر کمیٹمنٹ اسی وقت پتہ لگتی نا کہ آپ اس مشن کے ساتھ آپ نے کتنے کمیٹیڈ ہیں اور تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کیے اپنے اکیلے اب تو اکیلے چلنے والی بات تھی تنہ تنہ چلنے والی بات تھی یا اپنے بل پہ چلنے والی بات تھی تو پوری خندہ پہشانی سے چلیں بغیر کوئی سی گلے شکوے کے چلیں اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کسی رییکشن کا شکار نہیں ہوئی کہ بھئی کوئی ناراض ہو جائیں کہیں کہ جی ہم تو اب اس اپنے علاقے پاکستان والے موقفی سے درستبردار ہو جاتے ہیں یعنی انہوں نے نظریہ پاکستان پاکستان کی قوم کو ایک علیہ دا اسیت دے کے دیکھا ہے اور جو حکومت پاکستان کی مجبوریاں کہہ لیجئے یا ہر ویہ کہہ لیجئے ان کو علیہ دا دیکھا ہے یہ بہت ایک جیسے کہتے ہیں نا مچور دور رست دور بھی شخصیت جو دور تک دیکھنے والی ہو یہ اس کی بھی علامت ہے کہ وہ چند لوگوں کی آقبت ناندیشانہ پالیسیوں سے انہوں نے اپنے موقف کے اندر کوئی رد عمل کی کوئی بنک نہیں آنے کیفیت نہیں پیدا ہونے تھی یہ تو اس اعتبار سے صرف کشمیری کا نقصان نہیں ہے پاکستان کا بھی بہت بڑا نقصان کہ پاکستان کا بہیخہ پاکستان سے محبت رکھنے والا نظریہ پاکستان کو اپنے یعنی عشق بنانے والا وہ اب دنیا میں ہمارے درمیان نہیں ہے میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ اب ان کے یعنی ان کے جو پیچھے رہ گئے ہیں جو لوگ اب تحریک کو لے کے چر رہے ہیں ان میں سے بھی کسی کے اندر آپ اس طرح کا جذبہ یعنی ہمیں نظر آتا ہے اس طرح کی وہ ٹیم بھی چھوڑ کے گئے ہیں یا یہ کہ اب صورتحال اس سے مختلف ہے خالی صاحب جو صورتحال اس وقت ہے وہ خاصی مایوس کون ہے اس حوالے سے سید علی گلانی صاحب کے بعد پاکستان سے بھی اور کچھ اور جو طاقتیں ہیں انہوں نے بڑی کوشش یہ کی کہ یہ پروف کیا جائے کہ سید علی گلانی کے اگر کوئی جانشین ہو سکتے ہیں تو وہ مسررت عالم صاحب ہو سکتے ہیں اور ان کو پروجیکٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور اس سے پہلے بھی کی گئی اب مسررت عالم صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیل کے اندر ہیں بھارتی جیل میں اور ان کی رہائی کی فیلال دور تک کوئی امکانات بھی نظر نہیں آرہے اور سید علی گلانی کی جو لیگیسی تھی کشمیر کے اندر کشمیری سیاست کے اندر اس کو ایک طریقے سے ان کی وفات کے بعد ڈمپ کر دیا گیا ہے وہ جو سید علی گلانی کی آواز تھی جس کے اوپر کشمیر کھلتا تھا جس کے اوپر کشمیر بند ہوتا تھا جس کے اوپر لوگ کان لگائے بیٹھے ہوتے تھے کہ جو آواز وہاں سے آئے گی اس کے اوپر منوان عمل کرنا ہے اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ایک لیڈر جو لوگوں کے دلوں میں تھا لیڈر اس کے تو وہ چیزیں سید علی گلانی صاحب کے بعد بھی کانٹینیو ہو سکتی تھی لیکن یہ جو ان کی جانشینی والا جو ایشو بنایا گیا ہے اس کے بعد سے وہ ایک طریقے سے ڈمپ ہو گئی ہے اب وہاں سے کوئی نہیں آ رہا چونکہ مسرطالم سب جیل میں ہیں اور وہی جانشین ہیں وہی کریں گے تو وہ نہیں ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوشش کی جاری ہے کہ آہستہ 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 لوگ سید علی گلانی کو بھول جائیں یا اس لیگیسی کو فراموش کر دیں یعنی قائد عظم کے بعد والے پاکستان کی صورتحال ہے دونوں طریقے سے ایک تو دیکھئے کہ آج تک ایک تو جبری تدفین ان کی کی گئی تھی سید علی گلانی صاحب کی وسیعت تھی کہ انہیں مزار شہدہ میں دفن کیا جائے لیکن وہاں ان کی تدفین نہیں انہیں دی گئی انہیں ان کے گھر کے قریب جبری تدفین کر دی گئی اور آج بھی ان کی قبر پہ پہرا ہے وہاں پہ عام لوگوں کو جانے کی اجازت آج بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہ ہے کہ انہیں نا جو ہے نا ایک سیلیبریٹی کی حیثیت سے فراموش کر دیں آگے تو اسے چھتے ہیں ان کے دماغوں سے نکل جائے اور پھر دوسری طرف یہ ہوا کہ ان کی جو پولٹیکل لیگیسی تھی ان کی جانشینی کے اس چکر میں اس کو بھی ڈمپ کر دیا گیا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اگر یہ ایک سال گزرا ہے مزید چار پائیں سال گزرنے کے بعد لوگ بھول چکے ہوں گے کہ سید علی گلانی بحیثیت شخصیت تو وہ زندہ رہیں گے لیکن ان کی جو کنٹینیوٹی ہے اس کی کوئی صورت وظاہر نظر میں وہ شاید خیالات وہ نظریات وہ چیزیں شاید پس منظر میں چلیں جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے شخصیات رہ جاتی ہیں تعلیمات جو ہیں وہ پس منظر میں چلیں موسیقی